اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے جیسے میں آپ کی اپنی ورڈ بیوٹیفل ویڈیو ایم ایسی ہم نے اس طرح آلو کی کٹنگ کرنی ہے اس کی فرائز بنانی ہے تقریبا زیادہ موٹے نہیں ہم نے کرنی ہے یہ دیکھیں شیپ اسی طریقے سے ہم نے کرنی ہے سب ہی آلو کی ہم نے ایسے کٹنگ کر لینی ہے زیادہ موٹی اور زیادہ بریق نہیں ہونے چاہیے آج کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بچوں کے لیے لنچ بوکس تیار کرنے کے لیے آج کی ریسپی بہ بہت ہی ہو کے کٹنگ کرنا چکیا ہم洲 کی کرنی ہے دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیا یہ بہت اچھا طریقے سے کی hartジہ یہ بھی ہم نے اسی طریقے سے کٹنگ کرنا چک ہیں آپ نے اس طریقے سے سے کر رہے ہیں کرو گے تو یہ بہت ہی مزیدار اور اور اورہ کیسپی بن強ی بجبرگی Vic..! بچوں کے لیے ریسپی آپ دیکھیں گے اور ضرور اپنے بچوں اس نے بچوں کو تیار کر دیں بہت ہی اسان اور بہت ہی مزید کی طریقے ہم گئے دیکھیں ہم نے کےڑے آردہ کی ریسپی بکنے کی نہیں ہے صحب کی کوئی ہم نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے لیکن سبھی یہ لوگوں نےٹھے طریقے سے کر لیے ہم نے اس کے اندر مسالے ای sworn کرنے میں بتاتی ہوں ایک چمچ نمک استعمال کرنا ہے یک چمچ کھوٹی موٹی مرچ کا استعمال کرنا ہے ایک چمچ مرچ پورڈر کا استعمال کرنا ہے آدھا چمچ حلدی کا استعمال کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے ایک چمچ زیرہ پورڈر کا استعمال کرنا ہے ایک چمچ سوکا دنیا پورڈر کا استعمال کرنا ہے آدھا چمچ کسوری میتھی کا استعمال کرنا ہے ایک چمچ چاٹ مسالے کا استعمال کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر کارن فلاور کے تقریباً دو سے تین ادر چمچ کا استعمال کرنا ہے ہم نے ہم نے اس کے اندر میدے کا استعمال نہیں کرنا جو سب سے ضروری اور اہم چیز ہے اور ہم نے سوجی کا استعمال کرنا ہے تقریباً ایک چمچ استعمال کرنا ہے موٹی ہو یا بری کوئی سے بہت ہی مزیدار اور کرسپی بننے والی ہے سوجی کے ساتھ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبس دھنیاں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھی لک نظر آئے گی اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے نہیں کرنا دیکھیں بہت ہی مزیدار بننے والی ہماری آج کی ریسپی یہ خود ہی ایسے کوڑ ہوتے جانے اگر مکس نہ ہوا تو ہم پانی کا چھنٹا بھی لگا سکتے ہیں اب ہمارا اچھے طریقے سے کوڑ نہیں ہوا اب ہم نے اس کے اندر ہلکا سا چھنٹا پانی کا لگائیں گے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہو کانٹے کے ساتھ چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہو تو اچھے طریقے سے کوڑ کرنا ہے یہ بہت ہی کرسپی بننے والی بہت ہی مزیدار اسی طریقے سے ہم نے آلو کو کوڑ کرنا ہے مسالے کے ساتھ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہوا کوڑ سبھی آلو کوڑ ہو گیا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بننے والی ہماری آج کی رسپی آلو کی چپس بنے گی بہت ہی ٹیسٹی آئیے ہمیں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کس طریقے سے اس کو روست کرنا ہے بہت ہی کرسپی بننے والی ہے سپائسی مزے کی دیکھیں ہمارے اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے چپس اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اس کو روست کتنی دیر اور کس طریقے سے کرنا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دیکھتے ہیں اوئل اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے اوئل ہم نے پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب ہم نے اس کے اندر چیزدہ آدمی ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی کرسپی بنے گی اب ہی اسی طریقے سے تیار کریں اب ہم اس کو سائٹ چین کرتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی کرسپی بنے گی سب سے اچھی چیز اس میں وہ ڈالی ہم نے جو جس کے ساتھ کرسپی بنتی ہے سوجی کا استعمال کرنے سے یہ بہت ہی کرسپی بنے گی اور کلر ہم نے اس کا براؤن کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آرہی ہے ہم نے جو اس کے اندر مسالے ایڈ کی ہے آپ نے بھی سیم وہ ہی استعمال کرنے ہے تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ کو خود نظر آئے گا کہ براؤن کلر ہو گیا پھر ہم نے اس کو ڈشورٹ کرنا ہے آپ جب اسی طریقے سے گھر میں تیار کرو گے تو آپ کو بزار سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بچوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آئے گی کرسپی آلو کی چیپس بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر اور براؤن کلر کی ہو گیا اب ہم اس کو ڈشورٹ کرتے یہ ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے میں ابھی آپ کو کھا کے ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہ اس طرح کا اس کا کس طرح کا ٹیسٹ بنیا ہے اتنی مزید کی ہوگی کہ آپ کو بزار سے لینے نہیں پڑے گی آپ خود گھر میں تیار کریں گے اب ہم اگزا کوٹ بھی اسی طریقے سے تیار کرتے ہیں ڈال دیں ہمیں اس طریقے سے کہ اوئر بلکل بھی اتنا غرم ہونا چاہیے کہ چیپس ہماری نیچے نہ لگے ساتھ جڑے نہ بھرتن کے ساتھ کرائی کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست بننے والی آج کی رسپی دیکھیں بہت ہی زبردست کلر بان رہا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے روست کرنا ہے تقریباً تین دے پانچ مندر تک اس کو ہم نے پکانا ہے اچھے طریقے سے روست کرنا ہے دیکھیں ہماری یہ بھی اچھے طریقے سے تیار ہوگی ہے بہت ہی اچھا کلر ہے بہت ہی مزید کی بنی ہے اس کو بھی اب اسی طریقے سے ہم نشاہ کریں گے آپ بھی اسی طریقے سے تیار کریں اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں ضرور بنا کے دیں اور آپ مجھے ضرور بتانا آپ کے اپنے بچوں کو میری رسپی کتنی پسندہ ہی ہے اگر آپ اسی طریقے سے تیار کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار بنے گی دیکھیں آپ نے بھی اسی طریقے سے تیار کرنی ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کتنی کرسپی بنی ہے اور کتنی سپائسی ہے ہم اس کی اوپر ڈالیں گے ایک چھٹکی کے برابر چاٹھ مسالہ استعمال کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کتنی کرسپی بنی ہے دیکھیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار دیکھنے میں کرسپی اور کھانے میں سپائسی ہوگی بہت ہی مزیدار میں ابھی آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتی ہوں یہ کتنی مزیدار کی بنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کی بہت ہی زبردست بنی آپ بھی اسی طریقے سے تیار کریں میرا چینل دیکھنے والے ورڈز بیوٹیفل ویڈیو آئیے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی